ہلو دوستو آج ہم بات کریں گے فنٹسٹک فور مووی کے بارے میں جو دوہزار پانچ میں آئی تھی فلم کی شروعات میں ہمیں نیورک سیٹی میں دو فیزیک سائنٹسٹ دکھائی جاتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے ریڈ ریچرڈ اور بین گریم ان دونوں ہی سائنٹسٹ کی فائنینشیل کنڈیسن ٹھیک نہیں تھی اس لیے اپنی ایک سکول فرینڈ کے پاس مدد مانگنے کے لیے پہنچتے ہیں جو کہ اس سمیہ کا بڑا ادیوکمتی بن چکا ہوتا ہے وہاں پر ریڈ اسی اپنی تھیوری کے حساب سے بتاتا ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے برمہنڈیا ارزا دوارہ پرتیوکاوی کا شروع ہوا تھا یعنی کہ کوسمیک انرجی کی دوارہ ہی ہماری درتی پر اپنا سٹارٹ ہوئی تھی اور میری ریسرچ کے انصار اگلے چھ اپتوں میں وہی کوسمیک انرجی ہماری درتی کے پاس سے گزرنے والی ہے اگر ہم کچھ سمیہ کے لیے اندرکس میں جا کر اس پر سودھ کرنا سٹارٹ کر دیں یعنی کہ ایکسپرمنٹ کرنا شروع کر دیں تو وہاں اس کے درتی پر پہنچنے سے پہلے ہم انسانی زنس کو کبھی بہتر بنا پائیں گے جس کے ایک آن انسانوں میں نہ تو کوئی کمزوری ہوگی اور نہ ہی کوئی بیمار پڑے گا اور ہم انسانوں کو ایک الگ ہلے وال پر پہنچا دیں گے جسے انسانوں کا بلا ہوگا یہ باتیں سن کر وکٹر وانڈوم جو کی وانڈوم کمپنی کا مالک ہوتا ہے وہ ان کی بات سے اگری کر جاتا ہے مگر وہیں پر وہ ایک سرط بھی رکھتا ہے کہ جتنا یہ فائدہ ہوگا اس کا پچیتر پرسنٹ خود رکھے گا اور باقی پچیس پرسنٹ ان دونوں کو دے گا اب حالانکہ وہ دونوں چاہتے تو نہیں تھے کہ وہ پچیس پرسنٹ میں پول ڈیل فائنل کر دیں مگر ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا اس لئے وہاں کہہ دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی وانڈوم ان کی ایک اور ٹیم ایمبر کو ملواتا ہے جس کا نام ہوتا ہے سوزن سٹروم اور بتاتا ہے کہ یہ بھی ان کے ساتھ اس پروجیکٹ میں کام کرے گی اور یہی پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ چاروں کبھی ایک ساتھ پولیج میں ساتھ پڑھا کرتے تھے اسی کے بیچ میں ہمیں سوزن سٹروم اور ریڈ ریچرڈ کی اگلا سٹوری بھی دکھائی گئی ہے وہی پر اب ان نے ضرورت دی ایک شاندار پائلٹ کی جہاں پر سوزن کہتی ہے کہ اس کے لئے میرا بھائی جون سٹروم سہی رہے گا تب ہی جون سٹروم کی انٹری ہوتی ہے جو کی ہوتا ہے جو کی کوئی نہیں بلکہ کیپٹن امریکہ ہے یعنی کہ سٹیو روزرز ہے حالانکہ یہاں پر جونی اور بین کی بنتی تو نہیں ہے لیکن ان کیا کرے کام تو کام ہے ان کو ساتھ کرنا ہی پڑے گا اسی طرح محنت کرتے ہوئے پانچ افتے نکل جاتے ہیں جب زٹا افتہ لگتا ہے تو ان کا کام اپنی طرف پوری سیکھر پر ہوتا ہے تب ہی اپنی تیاری کر کے انٹری ہی طرف نکل رہے ہوتے ہیں تب ہی سوزن ان کے پاس کچھ خاص ڈریسز دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ ڈریسز ایک خاص مٹریل کی بنی ہے جو کی اپریت پر ستیتیوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکتی ہے اب ان کے پاس کیونے نو گھنٹے بچے ہیں اس سندق ستوفان کے آنے سے پہلے سپیس میں ان کو کچھ ایسے اوبجیکٹی رکھ دینے کے لیے جن لوگ فیوچر میں ریسرچ کر پائیں اور اب اسی کے ساتھ ڈوم کے آدھے سوپر بے ان کو چھار فولوں کے ساتھ انٹریکس میں بھیج دیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ آگے آنے والے ان نو گھنٹوں سے پہلے ان فولوں کو انٹریکس میں رکھ دو تاکہ جب ان پر انٹریکس طوفان آئے تو انہوں کوشمی پورجاون پر پڑے تو سورجا کو فول اوبزرگ کر لے لیکن تب ہی تھوڑی تک نکیخہ بھی ہو جاتی ہے یہ ٹائم جو نو گھنٹے میں نکلنے والا ہوتا ہے وہ اب نو منٹوں میں نکلنے والا ہے یعنی کہ طوفان کے آنے میں کیونکہ نو منٹ بچے ہیں ایک جگہ تو بین باہر پہنچ چکا تھا وہیں پر ڈوم کے آدھے ستے دیتا ہے کہ اسٹیشن کی پروٹیکشن سے لکوان کر دیا جائے ان میں سے کسی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہاں پر ہو گیا رہا ہے وہیں پر دوسری تیز رفتار میں سپیس ٹروم ان کی طرف بڑھتا جا رہا ہے اس طوفان کی چپیٹ میں سب سے پہلے بین آتا ہے جس کے کرنے اس طوفان کا سب سے زیادہ اثر اسی پر ہوتا ہے باقی شپس کے اندر تھے تو ان پر بھی تھوڑا اثر کم ہوتا ہے وہیں اگلے دن ان کی حالت خراب ہوتی ہے ان سبے کی آنکھ وہ اسپیٹل میں کھلتی ہے اور اس حادث کو اب تین دن بیچ چکے ہیں وہیں پر جونی چاہتا تھا اس لئے وہ سکیٹنگ کرنا شروع کرتا ہے تب ہی اس کی طاقتیں جاگ جاتی ہیں وہ اپنے آپ کو کافی گرم سا محسوس کرتا ہے دیرے دیرے اس کی پوری بوڈی میں آگ لگ جاتی ہے اور تب ہی اس کا نام پڑتا ہے ایومنٹورج وہیں دوسری اور سوزن اور ریڈ بیٹر لنچ کر رہے ہوتی ہیں اور باتو ہی باتیں جب سوزن تھوڑا سائے محسوس کرتی ہے تو وہ دیر دیرے گائب ہونے لگتی ہے اور گلتی سے اس کے ہاتھ سے ایک وائن کی بوتل گر جاتی ہے جو ایک سٹریچیبل ہاتھ سے ریڈ اس بوتل کو پگڑ لیتا ہے تب اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کی بوڈی کافی زیادہ سٹریچ ہو سکتی ہے اور اسی سے اس کا نام پڑتا ہے میسٹر فانٹیسٹک اور وہیں پر سوزن کو کہا جاتا ہے انویجیبل وومن تھوڑی دیر بعد میں جب وائن کی آنکھیں کھلتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا پورا سریر ایک پتر کا بدن گیا ہے وہ اپنے آپ کو اس حالت میں سہن نہیں کر پاتا ہے اس لئے وہ ہسپیٹل سے کی دروازے توڑ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور سیدھا زاکر اپنی بیوی ڈوبی سے ملتا ہے لیکن اس کی پتنی اسے دیکھ کر جیادہ ڈر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے اس بات سے بین کا فیضہ دکھی ہو جاتا ہے اور وہ آتم ہتیا کرنے کی سوچتا ہے وہیں پر ایک اور انسان بھی اپنے خود کسی کرنے پہنچتا ہے تب بین اسے کہتا ہے کہ تمہاری پروپلم اس سے بھی زیادہ بڑی ہے ایک بار مجھے دیکھو اور محسوس کرو کہ تم کیا مجھ سے بھی زیادہ پریشان ہو اور تب وہ انسان اس سے ڈکر پیچھے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب بین اسے سمجھاتا ہے کہ مجھ سے ڈرومت میں تمہاری حلپ کرنا چاہتا ہوں اور بین اس آدمی کی مدد کرتے کرتے ایک ٹریک سے ٹکرا جاتا ہے اس کے ٹکرانے کی کرنے بریج پر سارے گھڑیاں اپسرے میں ٹھک جاتی ہیں اور اب یہ ساری گھٹنا نیوز چینل پر بھی دکھائی جا رہی ہوتی ہے تب یہ وہاں پر ریڈ سوزن اور جونے بھی پہن جاتے ہیں مگر روڈ پر ہوئی اسی گھٹنا کی کرنے وہاں پر ایک گیس لینڈر فٹ جاتا ہے جس کے ایک آرڈ کافی زیادہ آگ فیل جاتی ہیں کچھ بچے آگ کچپٹ میں آنے ہی والے تھے تب یہ جونیوں نے بچا لیتا ہے کچھ فائر بریج سے لیچے گرنے والے ہوتے ہیں تب یہ ان کی مدد کرتے ہیں مسٹر فانٹیسٹک اور انویزویل وومن اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ انویزویل وومن کے ورس فورس فیلڈ کریئٹ کرنے کی پاور بھی ہے اور ایک طریقے سے سب لوگوں کی وجہان بجا کر مسیحہ بن جاتے ہیں ہر نیو چینل ہر جگہ بس انہی کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں اور اسی کے ساتھ انہیں نام ملتا ہے فانٹیسٹک فور اس کوسمی گورجاگہ پر باویسے تو ڈوم پر بھی پڑا تھا لیکن اس کی سکتیاں کیا تھی یہ ابھی تک ہمیں نہیں پتا چلا ڈوم صدا کر ریڈ سے ملتا اور کہتا ہے کہ تم ایک ایسی مشین بناو جس سے ہم سبھی واپس پہلے والا استیتی میں آسکیں اسی کے ساتھ ریڈ اس کی لیب میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ سب اپنے ایبلیٹی پر بھی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کیا کیا وہ کیا کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلے زونیوں کی باری آتی ہے وہ اپنے ٹمپریچر کو چیک کرتا ہے تو اسی پتا چلتا ہے کہ اس کا ٹمپریچر چیار ہزار ڈگری سیلسیس تک پہنچا جا سکتا ہے یا اگنی کے سوپ پر دوروازد نہیں گرمی وہی شوزن اپنے فیلنگ کٹرول کر سکے انویزویل ہو سکتے ہیں اور واپس اپنے ریل فرم میں آ سکتے ہیں اور خود ڈوکٹر ریڈ اپنی بوڈی کو پوری طرح سے فلیکسپل بنا سکتے ہیں وہی پر اس کانی کا دوسرا پہلو ہمیں دکھایا جاتا ہے جانی جسے آگو گلنے کی طاقت ہے وہ اپنی پاور پاگر کافی خوش ہے وہی دوسری اور بین فرم جس کا پورا شریر پترگا بن چکا ہے وہ اپنی اس پاور سے خوش نہیں ہے کیونکہ اس کی ہر قریبی چیز اس سے دور ہو چکی ہے جسے وہ پیار کرتا تھا اس کی پتنی وہ سادھی توڑ کر چلی گئی تھی اس لئے وہ چاہتا تھا کہ یہ سکتے اتیاغ دیں وہی پر جونی یہ چاہتا تھا کہ وہ سکتے ہمیشہ اورشی کے پاس بنی رہے اس لئے آئے دن ان کے بیچ میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھی اور اب ڈوم کو اس کے بارے میں پتا چل سکا تھا ڈوم یہ سمجھتا تھا کہ اگر وہ ان چاروں کو ختم کر دے تو اس دنیا کا صرف سکتے مانو ہی رہے گا اس لئے وہ ایک اپنا پلان بناتا ہے وہ سب سے پہلے جا کر بین سے ملتا ہے اور اس سے کہتا ہے تمہارا یہ سریر دیکھنے میں کتنا پدہ ہے اور اسی کے ساتھ تمہارے سادھی بھی ٹوٹ گئی ہے اگر میں چاہوں تو تمہارے سریر کو پہلے جیسا بنا سکتا ہوں اور اس کی میٹھے میٹھے باتوں میں بین آ جاتا ہے اور وہیں پھر وہ دونوں پہن جاتے ہیں جہاں پر ریڈ نے ایک ایسی مسین بنائی تھی جو کوس میں کر جگہ پر باہو کو ایک دم اولٹا کر دی اس مسین میں جاننے سے اس کی پاور تھوڑی کمی تھی تو اس کمی کو پورا کر دیتا ہے ڈوم اس مسین کو فل پونٹسل یوز کرتے ہوئے دیتھنگ بن جاتا ہے واپس سے بین اگرین اس طرح سے ڈوم کا پہلا کٹا تو نکل جاتا ہے اور وگلے باری تھی جونے کی جو کی ہیمن ٹوٹس تھا اس کو ماننے کے لئے اس نے ایک ہیٹ ریجن مسائل کا اکیو کیا ہیٹ ریجن مسائل اپنی نشانے کا پیسہ کرتی ہے اور اس کو بینگر بلاسٹ کر دے اڑا دیتی ہے اب اس نے اسی ہیٹ ریجن مسائل کا اپیو کر کے جونی کو ماننے کی کوسس کی لیکن جونی اس مسائل کو چکمہ دینے مقام میں اب ہو جاتا ہے اور خود کو بچا لیتا ہے اور اب باری تھی ریڈری چیڑگی ڈوم اسے نائٹروزن اکسائیڈ کے اندر ٹھنڈا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی بوڈی بلکل بھی نہیں ہل پاتی لیکن اپنی انویزویل تاکتوں کی مدد چیسوزن وہاں پر پہنچ کر اسے وہاں سے چھڑوا دیتی ہے ان سبھی حادثوں کو دیکھتے ہیں وہاں پر بین سوچتا ہے کہ ڈاکٹر ڈوم ہم سبھی کو ماننا چاہتا ہے اس کا مطلب ہے وہ خود سب سے سکتے سالی انشان بننا چاہتا ہے اور اگر وہ برا انشان سب سے سکتے سالی بن گیا تو اس دنیا میں نیجانے کا کیا حال کرے گا تو اس دنیا کا نیجانے کیا حال ہوگا اس لئے وہ اپنے شریر کو واپس دیتھنگ میں بدل لیتا ہے اور صدہ لڑنے کیلئے پہنچ جاتا ہے ڈوم سے اور اس کے بعد میں اس میں بھی ایک شاندر فائٹ دکھائی جاتی ہے جہاں پر یہ چاروں فنٹسٹک فور ملکر ڈاکٹر ڈوم کا سامنا کرنے لگتے ہیں اور یہی پر ہمیں ڈاکٹر ڈوم کی ساری کی ساری پاور کا پتا چلتا ہے اس کے پاس ہوتی ہے ایک ٹیلی کائنیٹک سٹیل بوڈی اور فول سٹریندھ اور کافی ساری الیکٹرومیگنٹ پاور ہوتی ہیں یہاں پر اکیلا ڈوم ان چاروں پر بھاری پڑ رہا تھا لیکن یہ چاروں بھی کعا کم تھے اسے ختم کرنے کیلئے جونی اپنی سپر پاور کا استعمال کر کے ایک باؤنڈر بنا دیتا ہے اس باؤنڈر سے پورے سہن میں آگ نہ فیل جائے اس لئے انویزویل مومن اپنا فورس فیلوز کے آگے پیچھے گھما دیتی ہے جس کی وجہ سے اس چھوٹے سیریہ میں اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر ڈوم کا پورا سریر جنے لگتا ہے وہیں پر اب دیتنگ پانی کے مدد سے اس جلتے ہو سریر کو ٹھنڈر پتھر میں بدل دیتا ہے اور اسی کے ساتھ میں سہر میں آنے والا ایک بہت بڑا خطرہ ٹل جاتا ہے اور اسی مووی کے اینڈ میں ہمیں سب کچھ شان دکھایا جاتا ہے اور ایک ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے ہر کوئی پارٹی کر رہا ہوتا ہے وہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سوزن اور ریزرڈ اپنا پرسنل ٹائم پتا رہے ہوتے ہیں وہیں پر ریزرڈ سوزن کو ایک رنگ دیتا ہے اور ساتھ میں اسے پرپوز بھی کرتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی ختم ہوتی ہے اس مووی کے پوسٹ کرڈ سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ڈوم کو اسی کا ایک ایمپلوئی اس شہر سے دور لے جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے نیکسٹ پارٹ میں ڈکٹر ڈوم ہمیں پھر سے دیکھنے کو ملے گا اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہوتی ہے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا پلیز لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ پہلے بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی ضرور کریے گا اس کا سیکنڈ پارٹ ہم جلد ہی لے کر آئیں گے